ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو اگزام پور دوستو میں کل جی تاج فیر آپ کا سواگت کرتا ہوں دا ہندو ایڈیٹوریل کی کلاس میں تو یہ کلاس روش صبح چھ بجے ہوتی ہے یو پی ایسی سٹیڈ پی ایسی روہ در اگزام کے لیے ایپورنڈ ہوتی ہے دوستو یہ سات سپتمبر دوزار انیس کی کلاس ہے تو ہمارے سامنے آتے ہیں کچھ آرٹیکل دیکھئے یہ پبلک سیکٹر بینکنگ کے مرجر سے سمبندید ہے اس کے اوپر ہم نے کئی پوائنٹس جسکس کی ہیں لیکن کچھ بھی ایک دو پوائنٹس نئے دیئے گئے ہیں وہ ہی بتا دیں گے آپ کو اس نے جدہ ٹائم ویسٹ کرنے کے سپرے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ آر بے نے کچھ فیصلے لیے ہیں انٹرسٹ ریڈ کو لے کر کہ جب آپ بینک سے کرجہ لینے جاتے ہیں تو اس کرجے کے اوپر جو آپ در دیتے ہیں جو انٹرسٹ دیتے ہیں جو بیاج دیتے ہیں دیتے ہیں اس سے سمبندید ہے یہ تیچنگ سے سمبندید ہے دوستو یہ آرٹیکل ٹھیک ہے اور یہ سمبندید ہے جو ہماری ایک اکانومک سوڈ ڈاؤن کے اوپر جو اوٹو موبائل اندسٹری کے اوپر چل رہا ہے سسٹم اس کی بات ہے اور یہ ہیپی ٹیٹس بی بیماری کے اوپر تھوڑے آنکڑے ہیں دوستو دیکھئے انہوں نے کہا ہے سب سے پبلک سیکٹر بینکنگ مرجر کی بات کر لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر بینکنگ کا مرجر کیا بات کرتے ہیں کی یہ ایفیشنٹ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ایفیشنسی مرجر ہونے کے بعد نہیں آتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایفیشنٹ ہو گیا اور مرجر ہو گیا دو چار بینک کو ایک بنا دیا تو ایفیشنسی آئے گی وہ کہتے ہیں سبی ای بینک کتنا بڑا بینک ہے تو کتنا مرجر آگیا اس میں کتنی ایفیشنسی آگی پھر وہ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اب جو ایز آف منیٹرنگ وہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کو منیٹر کرنے ہوتے تھے پبلک سیکٹر بینک سے جو سرکاری بینک تھے ان کو بہت مشکل ہوتے تھے کیونکہ بینک بہت زیادہ تھی پچیس سے لے کا ستائیس کے آس پاس بینک تھے تو وہ کہہ رہے ہیں اب سرکار کو منیٹرنگ کرنے میں اپوائنٹمنٹ کرنے میں بڑے پدوں پر بورڑ کے پدوں پر بھی دکت نہیں ہوگی پھر دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کے سطر پر دنیا کے سطر پر ان بینکوں کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ گلوبل کمپیٹیٹی ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچاسمہ بینک ہے جو دنیا کے پہلے پچاس بڑے بینک ہے اس میں جو پچاسمہ بینک ہے اس کی ٹوٹل کیپیٹل کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے ابھی پی این بی کے مرجر کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہاں گلوبل کمپیٹیٹنس کر لے گا اور وہ چوتھی بات کرتے ہیں کہ جو پرائیوٹ اب دیکھو پرائیوٹ بینک کا مرچر ہو گیا کہتا ہے کہ پرائیوٹ بینک ہو سکتا ہے کہ مرچر ہو کنسولیڈیشن ہو ٹھیک ہے دوستو بس یہ پوائنٹس ہے اور اس میں وہ بات کرتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری کی وہ کہتے ہیں کہ جو آٹو موبائل انڈسٹری نا اس میں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن آتا ہی رہتا ہے ہے جرور نہیں ہے کہ ایک سائیکلک ہے لیکن جو یہ اس بار آیا ہے نا اپ ڈاؤن یہ اپ ڈاؤن ہونے کا کارنم صرف یہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ایک جو جی ایس ٹی لگا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سلو ڈاؤن کو گہرا کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر کچھ میجرز لیے گئے کمرشل ورک ویکلز کو اگر جس میں انہوں نے اپنا اس میں جو جو لوڈ تھا جو ایکسٹر آور لوڈ تھا اس کو لیگل کر دیا تو ایسے کچھ میجرز تھے جو کہیں نہ کہیں خرابی کر رہے تھے جیسے جی ایس ٹی میں انہوں نے ایک سٹیپ لیا تھا کی ایک سنگل وینڈو کا ہوگا اور ویکل اپنا کام کر کے جلدی جلدی مڑ پائے گا تو اس سے ٹائم تو کافی بچا لیکن کہیں نہ کہیں دکت بھی ہوئی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی ایس ٹی کاؤنسل سوچ سکتی ہے ہے کی اٹھائیس پرسن سے کم کر کے اس کا ٹیک سٹھارہ پرسن کر دیا جائے تاکہ بچا ہو سکے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ دو ہفتے بعد بیٹھنی ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ دو ہفتے بعد بیٹھنی ہے لیکن کہیں لمبا نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے کہ دو ہفتے ہمیں بہت بھاری پڑے تو آپ کو جلدی ہے جلدی ڈیسیجن لینا چاہیے ٹھیک دوستو تو یہ بھی آرٹیکل تھے اب ہم بات کریں گے ٹیچنگ کے آرٹیکل پر ڈیپ لی ہر آر بے کیا ٹی پر اور تھوڑا ہے بیٹ ایٹس بی آرٹیکل پر تو یہ ہمارا کھا لی ہے اب یہ دیکھئے انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے دوستو کوشش کرنا چلو کرو انتظار مت کرو انتظار کرنے سے کچھ نہیں ملے گا تو دوستو یہ ہمارا آرٹیکل ہے ٹیچنگ سے سمبندید ٹیچرز سے سمبندید جو ٹیچرز کے آل آراؤنڈ ساری باتیں کھلیں گی کیا ہے کیا نہیں ہے سب سے پہلے تو وہ بات کرتے ہیں کہ اس سمیے میں ٹیچنگ جب کمیز کازیومرزم کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے ٹھیک دوستو وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بات کی جائے گی جو پڑھا رہے ہیں وہ اور جو اپنی کمائی کرتے ہیں ارننگ سے ٹھیک دوستو وہ کہتے ہیں کہ public perception of school teacher is quite negative in many parts of the country دنیا کے بہت سارے جگہوں پر جو public perception ہے school teachers کی وہ بہت negative آج کل کہیں نہ کہیں تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب urban area میں شہر کے علاقوں میں لوگوں سے پوچھئے کہ کون teacher بننا چاہے گا تو وہ کہتے ہیں وہ بولتے ہیں ہیزٹیٹ کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا انسر نو ہی ملے گا پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں تیچنگ کے بارے میں ہی وہ کہتے ہیں جو یہ low popularity ہوئی ہے school teaching کی اب ہمیں لنک کر سکتے ہیں بہت سارے several changes جو social star پر ہوئے ہیں ٹھیک ہے state policies سے سمبندیت کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بات کہ consumption oriented environment میں جہاں ہم سب consume کر رہے ہیں پیسے دو چیز لوگر consume کرو وہ کہتے ہیں یہاں پر kind of idealism school teaching require not easy کی جو school teaching کے لیے جو idealism چاہیے جو ایک طرح کا idealism ہوتا ہے جو ایک طرح کا سوچ ہوتی ہے وہ اس وقت ینگ لوگوں میں وہ cultivate کرنا اور بنائے رکھنا بہت مشکل ہے پھر وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ جو working conditions ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے اور ethos جو پڑھائی کرنے جو سکول کا environment ہوتا ہے سٹاف کا وہ بھی کچھ اس طرح کا نہیں ہے جو ان کا فائدہ مندے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو پورے جوج سے پڑھانے کی پرانے کی اچھا سے جاتے ہیں جو محلت کرنے کی سے جاتے ہیں وہ بھی کئی نہ کہیں اندر جا کے تھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ساروں سابی بھی اوپر لاغو نہیں ہوتا ہے ایک میکرو پچر کی وہ بات کریں وہ کہتے ہیں اسے بہت سے اچھے کہانیاں بھی ملیں گی جو اس سسٹم سے لڑ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں آج بھی ان کو کئی بار تو سکول کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ان کے پیرنٹس سے اپریشن ملتی ہے سواب نہ ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہے یہاں پہ وہ پیرنٹس کی بات کریں گے پہل تر ٹیچر کی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کر رہے ہے نا وہ ایک طرح کہ اس کو انویسمنٹ کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ بچہ آگے کچھ ملے گا اس کو بھی ویلیو بنے گی بچہ آگے اپنی بھی جندگی بنائے گا ہماری بھی جندگی بنائے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹیچر کو اس کا نہیں لے پاتا اس کا فائدہ نہیں ملتا تھا وہ کریٹسائز کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اب ٹیچر کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچتا جیسے کہ وہ بات کرتے ہیں ہیں کہ ٹیچر کے اوپر کہتے ہیں بہت دارے برڈن ہوتی ہے فرگائل ٹھیک ہے برڈن کس طرح کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک طرح ال ایکویپڈ پروفیشنل شولڈرز ملہ ان کو اچھے طرح سے ریسورسز میں دیا دیے جاتے جس سے وہ اپنا پروفیشنلزم دوا سکے پھر وہ کہتے ہیں فیملی کا برڈن کمیونٹی کا برڈن ٹھیک ہے سماج کا برڈن پھر وہ کہتے ہیں کہ آفیش کے آفیش کا پریش یہ سب چیزیں ان کے اوپر ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں چلڈرن برنگ ٹو سکول دا سائیکلوجی بروسیس انکرڈ ہوم دیکھو اب جو سائیکلوجی باہر سے لے کے آتے ہیں اس کا کہتے ہیں بہت کہیں نہ کہیں برا ایمپیکٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو سکول ٹیچر ہے جو سکول ٹیچر ہے دیکھیں اب جو ہمارا ورڈ ہے بہت ٹیکنالوجی کل ہو چکا ہے اب سکول ٹیچر کو اس تیتی سے نبتنے کے لیے کچھ اچھا سوچنا جیئے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ویک پرفیشنل ٹریننگ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ ٹیچر کی ایمیج کی بات کر لی پیرنٹس کی سوچتے ہیں وہ بات کر لی اس کے بعد ٹیچر کو کس طرح کا پرابلمز آ رہی ہیں وہ بات کر لی لیکن وہ کہتے ہیں ایک یہی پرابلم نہیں ہے جو پرفیشنلزم کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے کس طرح سے وہ کہتے ہیں جو بہت بڑے سطر پر ٹیچرز تیار کیا جاتے ہیں پرفیشنل تیار کیا جاتے ہیں وہ جن سنستانوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انسٹیٹوٹس میں پڑھنے جانے جاتے ہیں وہاں ان کو پور طریقے سے انگویگرپڈ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سٹڈی کا جو اس ٹریننگ اسٹیوٹس کا جو ٹیچر کو ٹرین کرنے کا اس کا بھی کہیں نہ کہیں نائسنس راج ہو گیا ہے نیشنل کانسل ٹیچر ایڈیوکیشن کے کارنے وہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹیچر ٹریننگ کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے دوستو جو کی یہ ان سی ٹی ای بوڈی تھی ایک اڈوائزری بوڈی تھی لیکن بعد میں اس کو سٹیٹر ہی بنا دیا گیا انیس سو ترانے میں ایکٹ کا باس کر دیا گیا دو سال لگے اس لاغو ہونے میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس اس کے بعد جو پبلک ایڈیوکیشن میں جو اتھل پتھل ہوئی وہ بہت دیکھنے والی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ایمپیکٹ آف مارکٹ فرینڈلی پورسز جو ابھی مارکٹ فرینڈلی پورسز بنا دی ہے تو لوگوں نے جا کے اپنا ہیل لٹ آف پیسہ ڈالنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی میڈیکل کوچنگ ڈاکٹرز بنانے ہے تب بھی ہمارے پاس پرائیویٹ انسٹیٹوٹس ہیں انجنرین کے لیے بھی ہے مینجمنٹ کے لیے بھی ہیں لیکن اس کے مقابلے نا جو ٹیچرز کو ٹریننگ کرنے والا سسٹم ہے انسٹیٹوٹس ہوتے ہیں اس میں پروفیٹیبل بہت ہوتا ہے چیپ ہوتا ہے پروفیٹیبل ہوتا ہے تو ان کو اگر دھیان دیا جائے تو پھر لوگ تو اوویس ہی وہیں بھاگے ہوں گے نا پھر وہ بات کرتے ہیں کی کوالیفائیڈ ٹیچرز کی جتنی ڈیمانڈ بڑھی اس اب اس کا کیا تھا کہ یہ وہ گروتھ ہونے شروع ہوگی پرائیمری ایڈیوکیشن میں ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ جو ٹیچرز ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹس تھے وہ کہیں نہ کہیں اس کو اس چیز کا مشروع فل ملنے لگ گیا ٹھیک ہے ان سی ٹی جو انسٹیٹوٹس تھا اس کا جو مینڈٹ تھا اس کا مینڈٹ پورا کرنا اب کہیں نہ کہیں اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اب جو مارکٹ بڑھ رہی تھی یہ دیکھو اب جو انویسمنٹ ہو رہی تھے وہ کہتے ہیں بلش مارکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسمنٹ بڑے سپیڈ ریٹس ہونے لگی اس معاملے میں کہ لوگ ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے انویسمنٹ کرنے لگے انسٹیوٹس کھولنے لگے کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک تو وہ پروفیٹیبل تھا اور چیپ تھا تو لوگ اسی طرف بھاگنے لگے پھر وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو بوڈی کا فیلیر ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں جو کمرشیل پرائیوٹ جو کمرشیل انویسمنٹ آئی ہے جو پرائیوٹ پلیر سے اس معاملے میں آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے کہیں نہ کہ فائدے باند بھی شاید ہوا ہو پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ واس نوٹ اونلی ایری آف پرفیشنل ایڈیوکیشن تو بی کرپٹڈ وہ کہتے ہیں کہ صرف ٹیچر ایڈیوکیشن ہی پرفیشنل ایڈیوکیشن میں ایک ایسا ایریہ نہیں ہے جو کرپٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں آپ کو یہ باپ دا دوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم بہت بڑے ستار پر کرپٹڈ ہے کس طرح سے دیکھیں میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس داتا ہوں سکول میں گئے سکول میں ٹیچرز کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو نمبر لے کے آؤ نمبر لے کے آؤ لیکن کبھی بھی کسی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کبھی بھی ہمیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کنسیپٹ کو سمجھئے ہمیں کنسیپٹ کے اوپر ریسرچ کرنا نہیں سکھایا گیا کچھ بچی اگر خود پڑھنے کی اچھا رکھتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن جا بہتر دیکھیں تو میں تو کئی جگہ پہ تو دیکھا ہے کہ ٹیچرز کو خود کو جنوری فروری جو انگلیش میں یا ہندی میں جنوری فروری تک نہیں بولنا آتا تو کتنی بری بات ہے جو ٹیچرز خود ایسے ہیں وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے پھر وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ کہ ٹیچرز بچوں کو ریسرچ کرنے کے لیے اتصال نہیں دیا جاتا انفرسٹرکچر پروائیڈ نہیں کیا جاتا ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا پروائیڈ کریں گا کہیں نہ کہیں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طرح کا بزنس ہی چل رہا ہے جو پرائیوٹائیزیشن نہیں ہو رہا ہے وہ پرائیوٹائیزیشن بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں کل کے آ رہا لیکن وہی بات کہیں نہ کہیں وہ صرف ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے انسٹیوٹس کے اوپر لے کے آگے بات کر رہے ہیں لیکن اووریل جو کنسٹرن میں بھی یہی پرابلم چل رہی ہے پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو انسٹیوشن سے وہ بھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتے انٹرنل میکنیزم آف کریکشن پروائیڈ انڈی کوئیٹ جو پریکٹیس ہے اور انٹرنل میکنیزم ہوتا ہے اسٹیوٹس کا وہ اچھی طریقے سے چیزیں پروائیڈ نہیں کرتا اس کو اس کو لے کر انسٹیوٹس کو ان بوگس گلت باتوں کو لے کر سپریم کورٹ تک کیس پہنچے تو سپریم کورٹ نے کیا کیا وہاں کے ایک جسٹس جیس ورما تھے جو اب نہیں رہے ان کی کمیٹی بتائی اور انہوں نے کچھ دو ہزار بارہ تک اس کی ریکمینڈیشن بھی دی لیکن وہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیے کہ ایمپلیمنٹ ہو نہیں پائی کیونکہ اس کی ریکمینڈیشن کے اکورڈنگ جو ایک فنڈنگ ہونی تھی وہ سبسٹینشیل سٹیٹ فنڈنگ ہونی تھی لیکن انٹیزی کہہ رہا تھا کہ آلوے آلریڈی ہمارے پاس سیل فنانسنگ روٹ ہے لیکن جو انسٹیوشنل کپیسٹی تھی ان سی ٹی ای کی نیشنل کانسل آف ٹیچرز ایڈکیشن کی اکیڈمیک لیڈریشپ کو دینے کے لیے وہ ایک لیمٹیڈ تکی تھی وہ کچھ جیادہ نہیں بائنیفٹ دے سکی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب بات تو یہ ہے کی دو وائیڈر پرولم آف ہائیر ایڈکیشن ہے آلسو میڈ دیر کانٹریبیشن جو وائیڈر پرولم آف ہائیر ایڈکیشن کی ہے وہ کہیں نا کہیں آلسو میڈ دیر کانٹریبیشن دو ڈیکلائن آف ٹیچر ٹریننگ اب دیکھو ٹیچرز ہی اچھے طرح سے نہیں پڑے ہوگی تو وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گی ٹھیک دوستو بس یہی ساری بات ہے اس کے اوپر اب اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کی اب گورمنٹ لے کے تو آئی ہے اس کے اوپر پولیسی ڈیسیجنز کچھ کورسز کو لے کر لیکن دیکھتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں لیکن وہ کہتے اس کی سکسس صرف ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کی انویسمنٹ انسٹیٹیوشن انفرسٹرکچر اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے جیسے کی انویسٹی ہے اس کا فائدہ تب ہی ہوگا اگر اس میں انویسمنٹ ہوگی انفرسٹرکچر ڈیولپ کرے گا اس کو رسلچ کرنے کا موقع دیا جائے گا اور بھی کئی چیزیں پڑھو کہتے ہیں اس کا سکول سکول ایجوگیشن پر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پروبلم آف ٹیچر ٹریننگ ہے پرسیسیو ایمپیکٹ آن سکول ایجوگیشن ایز ہول محلوب جب ٹیچر خود ہی اچھے تریقے سے ٹرین نہیں ہے پڑھنے کی شمتہ نہیں ہے پڑھانے کی شمتہ نہیں ہے تو وہ کیا سکول سسٹم کو پڑھائیں گے یہ بھی تو بہت بڑی دکت ہے وہ کہتے ہیں ایسی بھی بات ہے تیٹ کی اگزام ڈالا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ حد تک تک ہی وہ بینفیٹ دے پایا ہے جیزا بینفیٹ وہ دے نہیں پایا ہے ٹھیک ہے دوستہ ریکوٹ گرم کا معاملے میں پیرا پرفیشنلز ہے آف بین گروہی نمبرہ این فلنس جو پیرا پرفیشنلز کیا ہوتے ہیں دیکھیں تو پروفیشنلز ہوتے ہیں کلی تیجڑی پروفیسر ہوتے ہیں پرفیکٹ پرفیسٹ ہوتے ہیں ایک ان کے نیچے پرفیسٹ پیرا پرفیسٹ ہوتے ہیں جن کو لائسسٹ نہیں ملا ہوتا لیکن وہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے دوسری طرف وہ بات کرتے ہیں کہ کوچنگ اور جو کوچنگ اور ٹوشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ کہیں نا کہیں ایڈیوکن سسٹم کے اندر نیچے چل رہا ہے کہ اسٹیوٹ ہے جس کو جس کے اوپر سرکار نے کس طرح کے کوئی قانون تو نہیں بنائے لیکن اوٹیوپیا اور فری اینٹرپائنس ڈیمائز ٹیچنگ از نوبل نوبل ورک دیکھئے وہ کہہ رہے کی فری اینٹرپائنس ڈیمائز یہ ایک طرح نوبل ورک کی طرح دیکھا جا رہا ہے بلکل صحیح بات ہے لوگ دیکھئے ہمارے ٹائم پر یہ ہوتا تھا جب سکول جاتے تھے سکول میں جاتے تھے بیٹھے رہتے تھے تیجرز کی طرف دیکھتے رہتے تھے کوپ پڑھتا آنے کو کچھ نہیں سٹیوشنز میں جا کے پڑھتے تھے وہ کہتے تھے تکرنٹ آنگوئنگ ڈیکلائن دی سٹیٹس آف ٹیچر اب جو تکرنٹ آنگوئنگ ڈیکلائن اور سٹیٹس آف ٹیچر کو وہ کہہ رہے کہ مدیہ پردیش میں اگر آپ شہروں کی بات کرے تو وہ وہاں کے کسی منسٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے آکے کسی ٹیچر کو کسی ملے ہوں کے بڑے بھیکاری کو وہ کہہ رہے مدیہ پردیش میں تو ہمیں کوئی اتنے خاص نہیں ملتے کہ لوگ ٹیچر بننا ہی چاہتے ہوں اب دیکھیں اتنی بری حال دو گئے ٹیچنگ کی اب ضرورت ہے کہ بندہ خود سے میند کرے اب ہم لوگ ب اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی تو ٹیچر ہے ہم لوگ بھی تو میند کرتے ہیں تو ان کا بھی تو بنتا ہے کہ یہ میند کرے تو یہاں پہ ہمارے آرٹیکل پورا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے آرٹیکل پر آر بی آئی دکتت دیکھیں اس ٹاپک کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آر بی آئی دکتت کو وہ کس طرح سے دیکھیں آر بی ہم بینکوں سے لون لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لون لینے جاتے ہیں تو لون کے اوپر کوئی نہ کوئی بیاجدر میں پے کرنی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے جتنے بھی بینک ہے چاہے پبلک سیکٹر بینک ہے سرکاری بینک یا پرائیوٹ بینک ہے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے آر بی آئی ٹھیک ہے دوستو مطلب آر بی آئی کی جو پولیسی بینچمارگ ہوتا ہے ریپو ریٹ ہو گیا یا پھر تھری منت تریجری بیل ہو گیا سکھت منت تریجری بیل ہو گیا تو ایسے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کا جو بینچمار کے انٹرسٹریٹ ہوتا ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے انفلیشن کو دیان میں رکھتے ہوئے مہنگائی کو دیان میں رکھتے ہوئے کبھی کم کر دیتا ہے کبھی کم زیادہ کر دیتا ہے ابھی پچھلے کچھ مونٹری پولیسی کمیٹی بیٹھی تھی یہ اس کو تیار کرتی ہے ابھی کچھ دو تین میٹنگز میں ابھی ان کا جو انٹرسٹریٹس تھے وہ کم کیے گئے ہیں لیکن جو بینک کہنا وہ اس کو کم نہیں کر رہ تھے ایسا ہوا ہے کی پچھتر بیسیس پوائنٹ کم کر دیا گیا اگر پچھتر بیسیس پوائنٹ کم کرنے کا مطلب ہے کی اکانومی میں کم سے کم لاکھوں کروڑ کی اتھر پتھل ہوتی ہے کئی لاکھوں کروڑ کی اور اس کا جو بینیفیٹ تھا وہ صرف ٹوانٹی فائیو بیسیس تک ہی پہنچایا گیا پر اسی کو لے کر کہہ رہے ہیں کی آر بیائیس دکتک تو بینک ملب آر بیائی نے ڈیریکٹ کیا ہے بینکس کو کی اب جو یہ فائدے ہیں جو بیاج کم کرن کرنے کے فائدے ہیں وہ جلد سے جلد گراؤنڈ پر لوگوں کو پہنچ آئے جائیں ٹھیک ہے دوستو اب اسی کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کی جو ایک پرابلم چل رہی تھی کی جو انٹریسٹ رین ٹراس میشن تھا کی یہاں آر بیائی نے انٹریسٹ ریٹ کم کر دیا بیاج کی درے کم کر دی لیکن نیچے بینکوں نے کم نہیں کی تو جو یہ پرابلم تھی اب اس کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے اب سٹیپ اٹھایا ہے وہ کیا سٹیپ اٹھایا ہے دیکھئے فلوٹنگ ریٹ لونز فلو لونز ٹھیک ہے یہ لیکھا فلوٹنگ ریٹ لونز یہ ہے کیا دوستو دیکھئے فلوٹنگ ریٹ لونز ہوتے ہیں اس ایسے لونز اس پرکار کے لونز جب آر بیائی اپنی پولیسیز کو انٹریسٹ ریٹ کو چینج کرتا ہے جس کا جو بیاج در ہے نا وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے مارکٹ کے چینجز کے حساب سے یا پولیسی ڈیسیجن کے سینٹرل بینک کے پولیسی ڈیسیجن کے حساب سے اوپر نیتی بدلنے کے حساب سے یہ جس کا بیاج در اوپر یا نیچے کم زیادہ ہوتی رہتی یہ وہ ہوتے ہیں فلوٹنگ ریٹ لونز ٹھیک ہے دوستو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بینکوں کو کہہ دیا ہے ڈیریکٹ کر دیا ہے کہ دیکھو لنک کرو فلوٹنگ ریٹ لونز کو کس کے ساتھ ایکسٹرنل بینچ مارک کے ساتھ ایکسٹرنل بینچ مارک کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل بینچ مارک ہے کی آر بیائی کی جو پولسی ریٹ ہے کی اگر آر بیائی کے پاس ریپو ریٹ ہے یہ آپ کو ایکونومی کے کلاس میں کرنے کو ملے گا ریپو ریٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگر ریپو ریٹ کو وہ اوپر نیچے کرتا ہے نا اس کے ساتھ دو تین اور ریٹ جوڑ رکھے ہوتے ہیں جیسے بینک ریٹ ریورس ریپو ریٹ تو وہ اپنے آپ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں درے سیٹ کر کے رکھی ہیں ٹھیک دوستو اگر بینک ریپو ریٹ اوپر نیچے ہوگا تو جو بینکوں کی بیائیدر ہے وہ بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے ٹھیک دوستو تو وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں لنک کر دو اب انہوں نے چار طرح کے بنچمارک دیئے ہیں ایک تو پہلا بینچمارک تو ریپو ریٹ ہے بینچمارک مطلب جو جس کو چینج کرنے سے سب کچھ چینج ہونا چاہیے آپ آسان باشا میں سمجھو ٹھیک دوستو ابھی دیرے دیرے سمینا ہے پہلا ورڈ تو آپ کیا سننے کو آیا ہوگا اس آرٹیکل میں فلوٹنگ ریٹ لونز پہلی بات دوسری بات ایکسٹرنل بینچمارک اور تیسرا آر بی دکتت ٹھیک دوستو پھر وہ کہہ رہے کہ اس میں ابھی پرسنل لوڈ ریا جاتے ہیں کسی نے کار لینی ہے کسی نے گھر لینا ہے ڈیٹیل کے لیے دیا جاتے ہیں کسی دکان کھول نی ہے ایم ایس ایم انڈسٹری ہے اس کے لیے ٹھیک دوستو تو وہ کہہ رہے کہ دیکھو انہوں نے کہتے ہیں انکلوڈنگ ریپو ریٹ اب یہ پہلے اکتوبر سے لاغو ہوگا اب اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چار بینچمارک دیئے ہیں پہلا بینچمارک تو ریپو ریٹ ہے ہے ٹھیک دوستو دوسرا بینچمارکہ تین منت کا ٹریجری بل چوتھا بینچ مار تیسرا بینچمار کا چھے منت کا ٹریجری بل ٹھیک دوستو اور چوتھا ہے ایڈی ادھر ٹریجر این ادھر جوتا نا این ادھر بینچمارک انٹرس ٹریٹ جو if bilfb al ہے کیا fb Il کے دوارہ اہ نکالا جاتا ہے اب دیکھو ایف بی آئی ایل کیا ہے ایف بی آئی ایل ایک انسٹیٹیوشن ہے فنانشن انسٹیٹیوشن ہے جو اس کے دروں کو تیہ کرتا ہے ٹھیک دوستو اب اس کی فل فوم ہے فنانشیل بینچ مارک انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ ٹھیک دوستو ابھی یہاں پہ آئے گا بھی میں دکھاؤں گا اب دیکھیں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ پیلے کر دی پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو ہم اتنی آجادی تو دیتے ہیں اتنی فریڈم تو دیتے ہیں کہ آپ ان چاروں میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ اپنا اپنا بینچ مارک جوڑ لیتی ہے پھر اس کے بعد بات آتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بینچ مارک کو بچانے کے اور لوگوں کو فائدہ کرنے کی کوشش اس باری ہوئی ہے نہیں اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں جو گورنر تھے راگورام راجن انہوں نے ایسا ڈیسائیڈ کیا کہ اب بینچ مارک کا جو جو لون کے پیسے اوپر نیچے ہوتے اس کا فائدہ پوچانے کے لیے مارچنل کوسٹ آف فنڈ بیس لینڈنگ ریٹ لے کے آئے رگیم لے کر آئے اس کے انترگت لیکن یہ فیل ہو گیا اب یہ فیل ہو گیا تو جو آر بے کا انٹرنل سٹڈی گروپ تھا اس نے کہا پہ کام کے جی ایکسٹرنل بینچ مارک سے سارے پولیسی ٹرانسمیشن کلک کر دیجئے لنک کر دیجئے تاں کی جہاں بینچ مارک کا انٹرس ٹیٹ تیک بدلے گا اسی کے ساتھ جو نیچے بینک ہوگے اپنے صاحب ہونے آپ بدل جائے گا ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کی پولسی میکر ہے سو ویکسٹ پولسی میکر تھوڑا مطلب بہت زیادہ چندت تھے اس چیز کو لے کر کی جو پور ٹرانسمیشن ہو رہا ہے مطلب لوگوں کو فائدہ کم پہنچ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی جیسے کی مونٹری پولسی کمیٹی نے پچھتر پوائنٹ کا کمی کی تو مطلب لاکھوں کروڑ کا اوپر نیچے ہو گیا اور لوگوں کو جنہوں نے لون لیا ان کو کم لون دینا اور کم بھی آج دینی پڑنی تھی لیکن بینکوں نے پچیس تک پچیس بی پی ایس تک ہی ہلایا اور وہاں پر جو ایک چیتر بگت تھے مونٹری پولسی کمیٹی کے میمبر انہوں نے تو کہا بھی اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا وہ ہوگی اتنا خوش بھی نہیں تھے تو اسی کو لیکن انہوں نے بات کی اب دیکھیں انہوں نے یہ بھی بات کہیا ہے کہ ہر تین مہینے میں ہر تین مہینے میں اس کو کیا کیا جائے ری سیٹ کیا جائے ہر تین مہینے میں ری سیٹ کا مطلب دیکھیں یہ پوائنٹ اس میں نہیں لکھایا میں نے کہیں اور بڑا تھا آپ کو بتا رہا ہوں ہر تین مہینے سے ری سیٹ کرنے کے بعد یہ ہے کہ مونٹری پولسی کمیٹی کی میٹنگ ہر تین مہینے میں بیٹھے گی وہ جب تیع کرے گی اس کے بعد ان کو ہر تین مہنے میں ریسٹ کرنا ہے کیونکہ اگر کم زیادہ ہوگا تو بینیفیٹ یا جو کچھ بھی ان کو پہنچے گا پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فلوٹنگ ریٹ لونز ہیں اب جو دے رکھے ہیں وہ کرجہ لینے والا کو چاہے کار کے لیے جائے گھروں کے لیے ٹھیک ہے دوستو اب ان کو فائدہ پہنچے گا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھئے ہو سکتا ہے کہ بینکوں کو اب جو لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کرواتے ہیں ان میں بھی انٹرسٹ کی در کم ملے پہلا دوسرا وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بینکوں کا جو مارجن ہے جو ان کی سمجھ لیجئے کی اتنا پیسہ بینکوں کو آیا ٹھیک ہے اور بینکوں نے دے دیا اس کو ٹوٹل فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ کم ہوگے اس کو کم رہ گیا ٹھیک ہے دوستو فائدہ اس کا کم ہو جائے گا مارجن چھنک ہو جائے گا اس کا جو ٹھیک ہے دوستو اگر دس روپے کی اس کو دس روپے اس کو ملے ہیں اس نے دس کے دس آگے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اگر اس میں یہ بھی تو چاہیے نا کہ ہم سے ہم بانہ کا فائدہ ہو کیونکہ ایک روپے لان تو اس کو دینا ہی ہے نا اس نے ایک روپے اس کو میرا بھی ہو تو کہتے ہیں میرے کو اب آدھا روپے بچے گا کہیں وہ بات ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو آر بے نے سٹیپ لیا ہے کیوں لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مارکٹ میں جو سلو ڈاون چل رہا ہے اس کا بہت بری مندی حال ہو رہی ہے جو پرسنل کنزمچنل لوگوں نے خود کنزوم کرنے کے لئے چیزیں کریتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا جو بوروئنگ ہے جو آدمی سیمی انڈسٹریز نے میڈیم سمال میڈیم انٹرپرائزز انڈسٹریز انہوں نے بورنگ لے رکھ ادھار لے رکھیا ان کو بھی کہیں نہ کئی فائدہ پہنچے گا وہ کہتے ہیں اس جو ڈیسیجن کا الٹیمیٹ فائدہ ہو تب ہی مانا جائے گا جب کنزومر اپنا خرچہ کرنا پھر شروع کر دے گا اور انڈسٹری میں انڈسٹریز بڑھے گا اور انپلوئیمنٹ بڑھ جائے گا تو یہی سارا آرٹیکل ہے کہ دوستو اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے آرٹیکل پر جو آتا ہے ہیپیٹیٹس بی پر دیکھیں ہیپیٹیٹس بی ہے کیا میرے کو پوری امید ہے کہ بہت سے لوگوں اس بات کا بارے میں نہیں بتا ہوگا کی ہیپیٹیٹس بی ہے کیا دیکھیں ہیپیٹیٹس بی ہلو تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ہیپیٹیٹس بی کی دیکھیں ہیپیٹیٹس بی ایک لیور کی بیماری ہے دوستو جس سے لیور ایک ہی لیور کی بیماری ہے جس سے لیور کا کینسل ہو جاتا ہے لیکن اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ویسین کے دوارہ انجیکشن وگرہ لوانے کے دوارہ ٹھیک دوستو اور یہ فیلتا کیس طرح سے ہے کسی بھی بوڈی کوئی کسی کے بھی کوئی بھی انفیکشن ہوئی ہوئی ہے کسی کو ہیپیٹیٹس بی کی اگر اس کی بوڈی کا فلوڈ کوئی پانی جیدھا ترل پدار تھا آپ کو ٹچ میں آتا ہے تو آپ کو یہ دکت آ سکتی ہے اس ویکتی سے ٹھیک دوستو اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں اسی کی اوپر سارا آرٹیکل ہے اب آرٹیکل ہے کہ ہم جرازے دیکھ لیں دیکھئے وہ کہتے ہیں کی بانگلہ دیش بھٹان نیپال اور تھائی لینڈ جیسے دیشوں نے جو ایسی پہلی چار کنٹری بن چکی ہیں ورلڈ اور ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے انترکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن کی جنہوں نے سکسیسفولی ہیپیٹیٹس بی کو کنٹرول کر لیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ڈائی ڈیزیز کا جو فیلاو ہے جو ڈیزیز جتنی فیلی ہے اگر وہ ایک پرسنٹ سے کم ہو جائے پانچ سال کی کم کمر کے بچوں میں تو اسے وائرس کو کنٹرول کر لیا گیا مانا جاتا ہے تو وہ یہ چیز ہو چکی ہے ان دیشوں میں اب وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باوجود ہیپیٹیٹس ویسین کا یونیورسل ایمونیزیشن پروگرام جو چلایا گیا تھا ان دوزہ بائی میں اس میں ڈالنے کے بعد بھی ہمارے دیش میں ون ملین مطلب دس لاکھ لوگ آج بھی اس سے پیڑیت ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ لوگ مر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب لیکن وہ کہتے ہیں دس لاکھ لوگ انفیکشن سے ایوری ایئر ہر سال پیڑیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ منسٹری ہے ہیلتھ منسٹری کے فروری دوزہر انیس کے آنکڑوں کے انصار چالیس آہ ملین پیپل انڈیا میں انفیکٹڈ ہے اور اب ہیپیٹیٹس انفیکشن ینگ لوگوں کے بھی کافی ہوتی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ تو پری میچیور ڈیتھس مانی گئی ہیں جس سے لیور کینسر وغیرہ کی وجہ سے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور سٹیڈی کی گئی دوزہر تیرہ میں آہ ڈسٹکس میں دس ڈسٹکس اس میں یہ دس میں سے یہ پایا گیا کہ آٹھ ڈسٹکٹ میں تو ہیپیٹیٹس بی ویسین کا کوریج بہت کم ہے بہت کم ملوہ وہاں پہ اتنا استعمال کیا ہی نہیں گیا پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ کوریج کرنے کے لیے کوریج بڑھائی گئی کوریج بڑھائی گئی دیکھا ایک پریاز کیا گیا اس میں کوریج بڑھی وہ کیا تھا کہ پائلٹ بیسیز پر کیرلا اور تامیل نادو میں یہ لانچ کیا گیا دسمبر دوزہر گیارہ میں ٹھیک ہے دوستو اب دوزہر چودہ پندرہ میں تو پورے دیش میں کر دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اچو کی ریپورٹ کے انسار جو ہیپیٹیٹس بی کی جو تیسری ڈوز دی جاتی ہے وہ ایٹی سکس پرسنٹ تک پہنچ چکی تھی دوزہر پندرہ میں اتنی بڑی کوریج ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جو ایک پرسنٹ تک کم ایک پرسنٹ سے کم ہو جانا چاہیے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں میں وہ نہیں پہنچ پائے اس کا سب سے پہلا ریزن تو وہ کیا بتاتے ہیں اس کا سب سے پہلا ریزن کارن یہ بتاتے ہیں کہ سب آپٹیمل کوریج سب آپٹیمل کوریج کا مطلب ہے کہ ویسین کا صحیح طریقے سے نہ دیا جانا شیشو میں سے انفینٹ جو شیشو ہوتے ہیں بچے جنم لیتے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں ٹھیک دوستو پہلے چوبیس گھنٹوں کے انترگاتی ٹھیک دوستو سب سے پہلا کارن تو یہ بتاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں پھر وہ برت دوز پر ہی جائیں گے آپ برت دوز کیوں نے بات کی نا شیشو کو جنم ہوتے چوبیس گھنٹے میں جو کوریج دی جاتی ہے وہ سب اپٹی مل ہے صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی پھر اسی کو لے کر وہ بات کرتے ہیں کہ جو برت دوز چوبیس گھنٹے میں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ورٹیکل ٹرازمیشن ہے ورٹیکل ٹرازمیشن کیا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو ماں سے بچے میں آئے اس کو ورٹیکل ٹرازمیشن کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے یہ چوبیس گھنٹے کے انترگت دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک کام کریے جو برت دوز دی جاتی ہے نا ورٹیکل ٹرانزمیشن کو کم کرنے کے لیے اسے کم کی دیئے اس کے وہ دو ریزن دیتے ہیں سب سے پہلا ریزن تو وہ دیتے ہیں کہ ستر سے نبی پرسنٹ نیو بون بیبیز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے انفیکٹڈ ہونے کے کارن جو کرونیکل کیریئر بن جاتے ہیں جو ہیپی ٹیٹس بھی اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں اور جس کی وجہ دوسرے تو انفیکٹڈ ہوں گے پھر وہ دوسرا کہتے ہیں کہ ان میں سے بیس یا تیس بچے جو کیریئر بنے ہوتے ہیں وہ ورٹیکل ٹرانزمیشن کا آگے کارن بنتے ہیں جن سے آگے ٹرانزمیشن ہوتی ہے ورٹیکل ملہ ونش بھائی ونش ٹھیک ہے دوستو پھر وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سیون ایر آفٹر دہ ہیلتھ منسٹری اپرووڈ دہ برث ڈوز انتوز انڈرہ اب ہیلتھ منسٹری دوزار آٹھ میں سات سال بعد اپرووڈ کر دیا تو وہ کبرے جو کہتے ہیں پھر بھی لو کم سے کم 45% تک رہی دوزار پندرہ میں اور ساٹھ پرسنٹ ہوئی دوزار سولہ میں جا کر یہ ہیلتھ منسٹری کی ریپورٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں what is indeed puzzling is that in the case of institutional ڈیلیوری institutional ڈیلیوری کا مطلب کہا ہے دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ گھر میں آکے ماہ یا پھر کسی چھوٹے موٹی جگہ پر بچے کا جنم ہوتا ہے یہ کہتا ہے ہوسپیٹل میں جا کر اچھے طریقے سے ان سے ڈیلیوری لی جائے بچوں کا جنم کروایا جائے ماں سے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جہاں پر institutional ڈیلیوری ہوتی ہے وہاں پر برث ڈوز کوریج بھی لو ہے کم سے کم سیونٹی پوائنٹ سیونٹی سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے دوزار ستارہ میں وہ کہتے ہیں انسیڈینٹلی جہاں پر institutional ڈیلیوری کم سے کم اسی پرتشت ہوتی ہے ٹوٹل ڈیلیوری اس کا دیش میں جتنی بھی ڈیلیوری ہوتی اس کا اسی پرسنٹ تو وہ کہتے ہیں کی ہوسپیٹل وغیرہ میں ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جہاں institutional ڈیلیوری نہیں ہوتی ہیلتھ کیر سسٹم سے باہر ڈیلیوری لکھی جاتی ہے ماں کی تو وہاں پر برث دوست کے کوریج کا کہتے ہیں کوئی سوال نہیں کھڑا ہوتا دور دور تک نہیں پتا وہ کہتے ہیں اس کا ون ریزن لکھا ہے ایک اور کارنو نے بتایا لو کوریج کا کی انسٹیوشنل ڈیلیوریز میں بھی لو کوریج ہوتی اس کا کارنو نے ایک اور یہ بتاتے ہیں کی ویسٹیج آف ویسین میں ہندرڈ ڈوز وایلل ڈوز وایلل دیکھیں ٹین ڈوز وایلل ملک ٹین ڈوز اس میں سے دی جا سکتی ہے بچے کو کیا پتا ایک دینی ہو دو دینی ہو باقی ڈوز وہ کہتے ہیں ویسٹیج کا ڈر رہتا ہے ان کو جن کے پاس وہ ویسین ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو ڈیلیو ایچو کی ریکمینڈیشن کا دھیان دینے کی بات ہے ڈیلیو ایچو کی جو ہیپیٹیٹس بی کی جو اوپن وائل پولسی ہے وہ کہتی ہے کی ہیپیٹیٹس بی کو ایک بار کھول دینے کے بعد اگر ہمیں اس میں سے کچھ حصہ یوز کر لیتے ہیں کم سے کم اٹھائیس دن تک اس کو بچایا جا کے رکھا جا سکتا ہے اسے اگر ڈیلیو ایچو کی بتائی گئی کنڈیشن کے اگر رکھا جائے جیسے کی فور اگزامپلوں نے بتا دیا کہ فریج میں رکھ دو ایسے کر کے کسی ریپ میں اچھے سے پیک کرکے رکھ دو جا کچھ بھی وہ کہتے ہیں اب اس وقت کی ضرورت کیا ہے سب کو دیار میں رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں ان سب آنکڑوں کو دیار میں رکھتے ہیں اس وقت کی ضرورت ہے ہے اویرنیس فلانے کی اویرنیس اب ان لوگوں میں بھی ہیلتھ ورکر میں بھی جیسے کی نرس وغیرہ ہوتی ہیں کم آنڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی اس چیز کی اویرنیس بڑھانا جروری ہے کہ دیکھو آپ لوگوں کو بنتا ہے کہ آپ اس طرح سے ویسین کا یوز کریں اٹھائیس دن کا آپ کو دیا گیا ہے آپ لوگ کو ویسٹ جونے کے در سے نہ ایسے کریں بچوں کو دکت ہوگی تو دوستو یہی مارا آرٹیکل تھا تو اسی کے ساتھ میں آپ کا اگزام پور میں آنے کے لئے تھیکس کرتا ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب کن مات بولیے گا اوکے فرنس بائے